السلام علیکم آج آٹھ مائی دوہزار بھی سے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سعودی عرب کی ڈیلی کرونا ریپورٹ اب سے کچھ وقت پہلے سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس کے متعلق نئے اپ ڈیٹ جاری کیا جس میں سعودی وزارت صحت ترجمان کے مطابق گزشتہ چوبیس گنٹو کے دوران سعودی عرب میں سترہ سو ایک نئے کرونا مریض ریکارٹ ہوئے ہیں اس کے ساتھ سعودی عرب میں اب تک کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کا ٹوٹل تعداد پینتی ہزار چار سو بتیس ہو گیا جس میں چھبیس آر اٹھ سو چپن ایک ٹیو مریض ہے جو کہ سعودی عرب کے مختلف مناطقی ہسپتالوں میں زیر علاج ہے جس میں اٹھتر پیسد غیر ملکی اور بائیس پیسد سعودی مواطنین ہیں جن میں سے تیرہ پیسد میل اور ستسی پیسد پی میل ہیں اس کے ساتھ سعودی وزارت صحیح کے مطابق دشتہ چوبیس گنٹوں کے دوران دس افراد وفات ہوئے ہیں جس میں ایک سعودی مواطنین اور نو اگر ملکی ہیں یہ تمام اماد جدہ مکہ اور مدینہ میں ہوئے ہیں جس کے ساتھ سعودی عرب میں اب تک کرونا وائرس سے وفات ہونے والوں کے ٹوٹل تعداد دو سو اہنتیس ہو گیا اس کے ساتھ سعودی وزارت صحت کے مطابق گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں تیرہ سو بائیس نئے کرونا مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جس کے ساتھ سعودی عرب میں اب تک کرونا وارثیت سے حتیاب ہونے والے ٹوٹل مریضوں کا تعداد نوہزار ایک سو بیس ہو گیا سعودی وزارت صحت کے مطابق گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریکارڈ ہونے والے نئے کرونا مریضوں میں جدہ تین سو تریبتر مدینہ مناورہ تین سو آٹھ مکہ مکرمہ دو سو چیالیس ریاض ایک سو بائیالیس دمام ایک سو تیس جبیل ایک سو بائیس بیش پاییتر خپوپ اٹھا سٹھ تائپ پہا سٹھ خوبر اکتالیس بیشا انتیس یمبو تیس خد آدس دریغ آدس تبوک آٹھ خن پزہ ساتھ واد الفرخ چی زل پی چار سفو تین مریدہ تین عظم حرج دو دو جعفر بقیق سبیہ دو دو خمیس مشید قطیف زہران نحریہ العیز تسلیس اللیس بلجرشی محوہ دبا عملج سریفان غرغر وادی دواسر صادق دوامی اور حفرباطن میں ایک ایک مریض ریکارڈ ہوا ہے